ناظرین آزاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم خومی اور بین الاقوامی خبریں ساتھ ہی بات کریں گے کرونا کا جو امپیکٹ ہفز کی وجہ سے جارہین نوکریوں کی کرونا کی وجہ سے جہاں سماج کے تمام طبخات پریشان ہیں اور ملازمت پیشہ افراد کی ملازمتیں خطرے میں پڑ چکی ہیں وہیں تیلنانا گروہ کو اس میں باورچی کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والوں کا بھی برا حال ہے جن افراد کے روزگار پر کرونا نے اپنا اثر دکھایا ہے اس پیریس میں یہ باورچی پیشہ افراد بھی شامل ہو چکے ہیں ان میں اکثریت خواتین کی ہے نہ ہی وہ کوئی دوسرا کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ان کے کام پر واپس لیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سرکاری اداروں میں زیر تعلیم بچوں کے لیے چلہا جلانے والوں کو خود کے گھر کا چلہا جلانے کے لالے پڑ چکے ہیں ریاست کے تمام گروکلز میں جہاں بچوں کو خیام و تعام کی مفصحولت حکومت کی جانب سے فراہم کی جاتی ہے ان اداروں میں کام کرنے والے باورچی کو بارہ ہزار روپے اور ہیلپرز کو مہانہ دس ہزار روپے ترخواہ ادا کی جاتی ہے ہر ادارے میں دو باورچی اور تیر ہیلپرز ہوتے ہیں اب وہ تمام بے روزگار ہو چکے ہیں کرونا کی وجہ سے جہاں بچوں کو سکول سے چھٹیاں دے دی گئی ہیں ایسے میں گروکلز بھی مناسب طور پر کام نہیں کر پا رہے ہیں گروکلز کب کھلیں گے نہیں معلوم ابھی کوئی صورتحال صاف نہیں ہے کیونکہ ریاست میں کرونا کی دوسری لہر کا انتباہ دے دیا گیا ہے ایسے میں تعلیمی اداروں کا اگلے چند ماہ تک کھلنا مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتا ہے متاثرین جن میں خواتین کی اکثریت ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ ادارے کھلے تھے سب کچھ ٹھیک ٹھاکی تھا ماہ میں تک تنخواہیں باقاعدہ طور پر ادا کی جا رہی تھی اس کے بعد تنخواہیں بند کر دی گئی ان اداروں میں کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے متبادل روزگار تلاش کرنے کے لیے کافی کوشش کی تاہم وہ ناکام ثابت ہوئی کیونکہ کرونا کی وجہ سے پہلے ہی تمام دفاتر وغیرہ میں سٹاف کو کم کیا جا رہا ہے ایسے میں انہیں کام ملنا مخال ہو گیا ہے پھر بھی شہر میں رہنے والے باوچی کہیں نہ کہیں ہاتھ پاؤں مار کر اپنی زندگی کی گاڑی کو ڈھکیل رہے ہیں لیکن گاؤں میں رہنے والوں کا بہت برا حال ہے کیونکہ دہی علاقوں میں روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں ان اداروں سے جڑے افراد اس حد تک پریشان ہیں کہ وہ حکومت سے مطالبہ تک کرنے کے موقف میں نہیں ہیں وہ مجبور افراد صرف حکومت سے گزارش کر رہے ہیں کہ انہیں متبادل روزگار فراہم کیا جائے ان کا کہنا ہے کہ مستقل ملازمین جن کو تنخواہیں بہت زیادہ ہیں ان کو تنخواہیں ادا کی جا رہی ہیں جبکہ ان کی تنخواہیں ان کے مقابل معمولی ہیں لیکن اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہیں گروکلز کے ذمہ دار یہ کہتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل کر رہے ہیں کہ ان تمام کی خدمات ڈیلی ویجس پر یعنی یومیاں عجرت پر کام کرو تنخواہ پاؤں کی بینا پر حاصل کی گئی تھی اب کام نہیں ہیں اس لئے تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں جب ادارے دوبارہ کارکرد ہو جائیں گے تو ان کے خدمات حاصل کی جائیں گی اور انہیں تنخواہ دی جائے گی ذمہ داروں کے مطابق گروکلز سوسائٹی اور ہیڈ آفیس سے ہی فنڈز جاری نہیں کیا جا رہے ہیں تو وہ ایسے میں کیا کر سکتے ہیں وہ خود مجبور ہیں حالانکہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی جانیت سے لاکڈاؤن کے دوران روزگار سے محروم ہونے والے افراد کو روزگار کی فراہمی کے لیے کئی سکیمات کا اعلان کیا جا رہا ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی حالات بیان کرتے ہیں مرکز نے آتما نرور سکیم کے تحت اعلان کیا اور بھی کئی طرح کے پیکجز کے اعلانات کیے جا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا فائدہ بڑے تاجرین کو ہو رہا ہے ان حالات میں ایسے افراد کے لیے جو روزگار کھو چکے ہیں ان کے لیے کسی بھی طرح کی راحت کا کوئی سامان نہیں کیا گیا ہم نے صرف گروکلز کے باورچیوں کی بات کی ہے ایسے کئی افراد ہیں جو کرونا کی وجہ سے روزگار سے محروم ہو چکے ہیں اور حکومت کی جانب سے نظر انداز کیے جانے پر یا تو محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں یا پھر سکولز کے کھلنے کا انتظار کرتے ہوئے دن بہ دن خرص کے گہرے دلدل میں پھستے ہی جا رہے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا کہ حکومت ان غریبوں کی مدد کے لیے پہل کرتی کیونکہ یہ حکومت سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں اور نہ ہی رحم کرتے ہوئے رقمی امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان اداروں کے کھلنے تک ان کی خدمات کسی اور جگہ حاصل کی جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنے گھر کی کفالت کے لیے کام کرتے ہوئے گزر بسر کر سکیں بہار میں حکومت سازی کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور سولہ نومبر یعنی پیر کی شام سالے چار بجے نتش کمار ساتویں مرتبہ وزیر اعلیٰ کے اہدے کا حلف لیں گے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ حلف ورداری تقریب میں کچھ ہی وزراء کو ذمہ داری دی جائے گی کابینہ کی توسی بعد میں کی جائے گی حلف ورداری سے متعلق راہ ہموار کرتے ہوئے آج نتش کمار نے گورنر بھاگر چوہان سے ملاقات کی اور حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر دیا بطور انڈیا لیڈر نتش کمار نے گورنر کو انڈیا کے چاروں حلیف جماعتوں کی جانی سے دی گئی حمایت کا خرص سونپا اور حکومت سازی کا دعویٰ پیش کیا ان کے ساتھ جنتہ دل یونائٹڈ جی ڈیو کے ریاستی صدر وچس نارائن سنگھ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ریاستی صدر سنجے جائسوال ہندوستانی عوامی مورچہ کے صدر جتن رام مانجی اور وکاشیل انسان پارٹی کے صدر مکیش سہنی بھی گورنر ہاؤس پہنچے گورنر سے ملاقات کے دوران بی جے پی کے سینئر لیڈر سچیل کمار مدی وہاں موجود نہیں تھے وہ انڈیا کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد وزیر دفاع راجنا سنگھ بیہار بی جے پی انچارج پھوپیندر یادب انتخابی انچارج دیویندر فڈ نویز اور مرکزی وزیر وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے غور طلب ہے کہ اس سے خبل وزیر اعلیٰ کی رہائش ایک انہیں مارک میں آج میٹنگ میں چاروں حلیف جماعتوں کی جانب سے نتیش کمار کو اتفاق کے رائے سے انڈیا خانونساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا جمہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول سے ملخہ کئی سیکٹرز میں جمعے کے روز پاکستانی فوج نے بلیا اشتیال فائرنگ کی جس سے جان و مال کا بڑا نقصان ہوا بورڈر سیکریٹی فورس کے ایک سینئر افسر نے اتوار کو اطلاع دی پاکستان نے جمہ کشمیر کے گریز اور اوری سیکٹر کے مابین لائن آف کنٹرول کے پاس سیس فائر کی متعدد بار خلاف ورزیاں کی جس میں پانچ سیکریٹی اہلکاروں سمیت گیارہ افراد مارے گئے ہندوستانی فوج نے بھی جوابی کاروائی کی اور پاکستانی فوج کے دھانچے کو بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کی گولہ باری سے فوج کے چار اہلکار اور بورڈر سیکریٹی فورس کا ایک جوان شہید ہو گیا جبکہ دیگر چھ شہریوں کی بھی جان چلی گئے بی ایس ایف کے انسپیکٹر جنرل راجش مشرا نے کہا کہ پاکستان نے بغیر کسی اشتیال انگیزی کے بھاری گولہ باری کی لیکن فوج اور بی ایس ایف نے بہادری سے ان کا مخابلہ کیا اور انہیں مناسب جواب دیا پاکستان کے کئی سیکریٹی چوکیاں مسمار کر دی گئیں وہیں بی ایس ایف کے سب انسپیکٹر راکس دوبال کے تازیتی پروگرام کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے دوبال پاکستانی فائرنگ میں مشرا نے بتایا کہ پاکستانی گولہ باری کی وجہ سے اندوستانی علاقے میں جان و مال کا بہت بڑا نقصان ہوا انہوں نے کہا کہ گولہ باری میں زخمی ہونے کے بعد بھی دوبال نے ڈٹ کر مخابلہ کیا اور سب سے بڑا خراج تحسین کے مستحق ہے انہوں نے کہا کہ ڈھائی سو سے تین سو دہشتگرد اندوستانی حدود میں داخل ہونے کے لیے لائن آف کنٹرول کے اس پار تیار ہیں انہوں نے کہا کہ بی ایس ایف سمیت سیکریٹی فورسز ان کے ارادوں کو ناکام بنانے میں کامیاب رہی ہے اور ہم ایسا کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو پاکستان کی شدید گولہ باری میں عام شہریوں کی ہلاکتوں اور عام لوگوں کی املاق کو پہنچنے والے نقصان کا بھی جائزہ لینا چاہیے شہریوں کو پاکستان کی شہریوں کو پاکستان کی شہریوں کے لیے شہریوں کو پاکستان کی شہریوں کو پاکستان کی شہریوں کو پاکستان کی شہریوں کے لیے شہریوں کو پاکستان کی 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 ش جوان اپنے پریواروں اور بچوں سے دور رہتے ہیں دیوالی کا تیوہار چودہ نومبر کو پورے ملک میں خوشی کے ساتھ منائے گیا اس دوران بھی جوان سرحدوں پر ہی ٹٹے رہے ہیں وہیں ایک چھوٹے بچے نے انوکھے انداز میں آئی ٹی بی پی کے جوانوں کا شکریہ آدھا کیا لداخ کے ایک سرحدی گاؤں کے خریب رہائش پذیر الکے جی کے پانچ سالہ طالب علم نوانگ نامگیال نے وردی پہن کر ہند تبتی بارڈرز پولیس آئی ٹی بی پی کے فوجیوں کو سلام پیش کیا نوانگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے ساریفین اس ویڈیو کو بہت پسند کر رہے ہیں آئی ٹی بی پی نے یہ ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی ہے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ پانچ سالہ نوانگ فوجی کی طرح چلتا ہوا آتا ہے اور سلیوٹ مارتا ہے جس کے بعد وہ پیچھے کی طرف مرتا ہے اور پھر سلیوٹ مارتا ہے ساریفین بچے کی بہت تعریف کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے اس پر فقر ہے وہیں کچھ لوگوں نے لکھا کہ ہم اس چھوٹے بچے کو سلام پیش کرتے ہیں ساریفین مغربی بنگول بی جے پی کے سرورہ دلیب گوش نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست کے کچھ بیہار میں دہشتگرد تنظیم القائدہ کے متعدد ارکان کی شناخت کی گئی ہے ان کا الزام ہے کہ بنگول میں بیٹھے القائدہ کی مدد کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں یہ دہشتگرد ملک کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مغربی بنگول میں اس کا نیٹورک بہت بڑا ہو چکا ہے جس کا پتہ لگانا بہت ضروری ہو گیا ہے دلیب گوش نے کہا کہ کچھ دن پہلے یہ القائدہ کے ممبروں کی شناخت کچھ بیہار میں کی تھی ان کا نیٹورک مغربی بنگول تک پھیل گیا ہے ریاست دہشتگردوں کا اڈا بن گئی ہے یہاں کی صورتحال کشمیر سے بھی بتر ہے اس سے قبل دلیب گوش نے اتوار کے روز کہا تھا کہ اگر ان کی پارٹی ریاست میں بڑھ سر اختیدار آتی ہے تو اس سے ریاست میں جمہوریت بحال ہوگی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ترنمول کانگریس کے کارکنوں کو وارننگ دی تھی کہ وہ اپنے تاریخوں میں تبدیلی لائے ورنہ انہیں اسپتال یا خبرستان جانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ایسرمی انتخابات مرکزی افواج کی نگرانی میں ہوں گے عام لوگوں کو اب بھی پریشان کر رہے ترنمول کارکنان اگلے چھے ماہ میں صدر جائیں ورنہ انہیں اسپتال جانا پڑے گا ان کے ہاتھ پیر پسلیاں اور سر توڑ دیے جائیں گے چائنہاں تھے کہ آسار پردی پری شکریہ پوا verdad کین تو تانیوں دے والا دستا کانترین کو تاہر کو صدر پریشان کر رہے صدای و جینامی رہا کینی یا اوہار کوڑی ٹانہ آتھا ، ٹوز یونہ ڈوڈوڈوڈیاں ڈاوڈوڈیاں خونک کونج آمان خونک مجھوڈ آمان جینام جاتا اتو میسٹھک نیست طرح کنگ سر بنب دی ہوں گر کھوڑ موسیقی اب بات کرونا وائرس کی دنیا میں کرونا مریضوں کا آنکڑا آج رات نو وجہ تک پانچ کروڑ چوالیس لاکھ کے پار ہو گیا تین کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اب تک تیرہ لاکھ بیس ہزار سات سو ستیتر لوگ جان گواں چکے ہیں اب بھی دنیا بھر میں دیڑھ کروڑ افراد زیر علاج ہیں اور ان میں سے قریب ایک لاکھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اسی بیچ امریکہ میں انفیکشن بڑھتا ہی جا رہا ہے جمعہ اور ہفتے کے بیچ یہاں ایک لاکھ ستیتر ہزار معاملے سامنے آئے دوسری طرف پریسیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن بھی ایکٹیف ہو گئے ہیں ہفتے کے روز انہوں نے اپنے کرونا ٹاسک فورس کے ساتھ میٹنگ کی امریکی اسپطالوں میں ایک بار پھر مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے ہفتے کے روز وہاں ایک لاکھ ستیتر ہزار نئے معاملے سامنے آئے تھے وہیں ساؤتھ کوریا میں انفیکشن کی تیسری لہر سامنے آ رہی ہے یہاں پھر تین ڈیجٹ میں معاملے سامنے آنے لگے ہیں امریکی صدر اور وائٹ ہاؤس کی حفاظت پر معامل خفیہ خدمہ دیانے یو ایس سیکیورٹی سیکریٹ سرویس کے ایک سو تیس سے زائد اہدداروں کو کہا گیا ہے کہ وہ آئیسولیٹ ہو جائیں یا پھر کارنٹائن ہو جائیں کیونکہ انہیں کرونا جانچ میں مضبط پایا گیا واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر کے مطابق سیکریٹ سرویس کے اہدداروں کے کرونا وائرس کے وبا پھیلنے کی وجہ سے معاف کیجئے گا ان میں وبا پھیلنے کی وجہ تین نومبر کوئے انتخابات سے ہفتوں قبل صدر ٹرمپ کی جانب سے منعقض انتخابی ریالیاں ہو سکتی ہیں خبر کے مطابق ایجنسی کی اہم سیکیورٹی ٹیم کا دس فیصد حصہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک بازو کر دیا گیا ہے ایک اندازے کے مطابق اب تک تین سو سیکریٹ سویس کے اہددار اور ایجنٹس مارچ سے یا تو آئیسولیٹ ہو چکے ہیں یا پھر کارنٹائن میں ہیں بیمار پڑھنے والوں میں وائٹ ہوس کے چیف آف سٹاف مارک میڈیوز اور بیرونی سیاسی مشیر کوری لائنس کی اور ڈیویڈ بوسی ہے اس کے علاوہ ریپبلیکن قومی کمیٹی کے کم سے کم آٹھ ملازمین بشمل چیف آف سٹاف ریچرڈ والٹرس وائرس کی کام کرنے والے کئی فیل آفیسر بھی شامل ہیں وائٹ ہوس کے ترجمان نے کہا کہ ہر معاملے کو باریکی سے دیکھا جا رہا ہے سیکریٹ سویس کے ایک ترجمان نے متاثرہ اہدداروں کی اصل تعداد بتانے سے انکار کیا ہے ہندوستان میں کرونا سے ٹھیک ہونے والوں کا آنکڑا آج بیسی لاک کے پار ہو گیا اب تک بیسی لاک تیرہ ہزار ایک سو چیالیس لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور آل متاثرین کی تعداد اٹھیسی لاکھ انیس ہزار چھ سو چھتیس ہو گئی ہے ان میں سے چار لاکھ چوریتر ہزار سات سو اکتالیس مریض ایسے ہیں جن کا علاق چر رہا ہے انفیکشن سے جان گوانے والوں کی تعداد اب ایک لاکھ انتیس ہزار سات سو اکانوے ہو گئی کرونا وائرس کی زیادہ سے زیادہ جانچ کر کے وائرس متاثرین کا جلد پتا لگا کر اس پر خوابو پانے کی مہمت چودہ نومبر کو ملک میں فی دس لاکھ آبادی میں جانچوں کی عوصت نوود ہزار سے تجاوز کر گئی ملک میں عالمی ہوا کوویڈ نائنٹین کا پہلا معاملہ اس سال تیس جنوری کو سامنے آیا تھا اور اس کے بعد حکومت نے جانچ کے دائرے میں مسلسل اضافہ کیا اور اس سے وائرس کی روک تھام پر توجہ مرکز کی انڈین کاؤنسل آف ونڈیکل ریسرچ کے جمعے کے روز جاری کردہ آداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ جمعے رات یعنی معاف کیجے گا آج جاری کیے گیا آداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز تک جانچ کی کل تعداد چودہ کروڑ بارہ لاکھ چھیالیس اب آپ کیجے گا کچھ تقنیقی خرابی کی وجہ سے نمبر کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہیں یہ بارہ کروڑ کو پار کر چکی ہے اس میں چودہ نومبر کو آٹھ لاکھ پانچ ہزار پانچ سو انیاسی جانچے کی گئی تھی ملک میں فی دس لاکھ آبادی پر اوسطا جانچ بھی نووت ہزار دو سو چوپن تک جا پہنچی ہے کروڑا وائرس کے بڑے پیمانے پر پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں یومیہ زیادہ سے زیادہ جانچ کی جا رہی ہے مدی پردیش کے اکلوتے کانگریس ایم پی اور سابق سی ایم کملنات کے ویٹے نکلنات کروڑا سے متاثر ہو گئے ہیں انہوں نے آج ٹویٹ کیا کہ انہیں دو دن سے کوویڈ نائنٹین کے حلقے علامات محسوس ہو رہے تھے اور ٹیسٹ کروایا گیا تو ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے ادھر منیپور کے وزیرعالہ برین سنگھ کی کروڑا ٹیسٹ ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی ہے انہوں نے اتوار کروڑا ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی اور کہا کہ ان کے رابطے میں آئے لوگ خود کو آئیسولیٹ کر لیں اور ٹیسٹ کروانے دلی میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کو کم کرنے کے لیے آج مرکزی حکومت نے بڑا فیصلہ لیا ہے اب ہر روز دلی میں ایک لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ ہوں گے ابھی چالی سے پچاس زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ مرکزی حکومت کی طرف سے ڈی آڈیو سنٹر میں سات سو پچاس آئی سیو بیٹز بھی تیار کروائے جا رہے ہیں مرکزی وزیر داخلہ عامی شاہ نے آج اس کے لیے ایک اجلاس مناخت کیا اس میں مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر ہش وردن ڈلی کے لیفٹرین گورنر انیل بیجل وزیراعالہ اروند کے اجربال سمیت کئی بڑے افسر موجود رہے وزیراعالہ کے اجربال میں بعد میں بتایا کہ مرکزی حکومت نے دلی میں کرونا کے بڑھتے معاملات کو روپنے کے لیے ہر ممکن مدد دینے کا تحقن دیا ہے مرکز کی طرف سے دلی حکومت کو بائی پی اے پی مشین بھی دی جائے گی اس سے اسپطالوں میں آئی سیو بیٹ کی تعداد بڑھائی جا سکے گی صحت کے لیے اور ان کی جان بچانے کے لیے اس وقت یہ ضروری ہے کہ سب لوگ مل کے کام کریں ایک تو یہ اس وقت سب سے زیادہ پریشانی جو ہو رہی ہے جو ایک وہ آئی سیو بیٹ کو لے کے ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں خاص کر لگ بک 20 اکٹوبر کے بعد سے کیسز بڑی تیجی سے دلی کے اندر بڑھنے لگے ہیں تو بیٹس اس ٹائم جو ہیں وہ تو پھر بھی ٹھیک ٹھاک سنکھیا میں ہیں جو کوویڈ بیٹس ہیں لیکن آئی سیو بیٹس جو ہیں وہ بہت تیجی سے ایکزاوسٹ ہوتے جا رہے ہیں تو کیندر سرکار نے آج ایشورنس دیا ہے کہ وہ جو ڈی آ ڈی او کا سینٹر ہے وہاں پہ اگلے دو دن میں پانسو آئی سیو بیٹس اپلقد کرا دیے جائیں گے اور اس کے اگلے کچھ دن میں دھائی سو اور تو لگ بک ساڑھے ساتھ سو آئی سیو بیٹس وہاں پہ ایویلیبل ہو جائیں گے دوسرا بڑا نرنے تھا کہ جو ابھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ابھی لگ بک ساٹھ ہزار ٹیسٹس ہم لوگ ڈیلی کر رہے ہیں اس کو بڑھا کے ایک لاکھ سوہ لاکھ تک ہمیں ان ٹیسٹس کو ڈیلی بڑھا کے لے جانا ہے جس میں آئی سی ایم آر نے ایشور کیا ہے کہ وہ جو بھی ویوستہ ہیں کیونکہ دلی سرکار کی جتنی فیسلیٹیز ہیں وہ پوری اپنی اگدم کپیسٹی پر فل کپیسٹی پر کام کر رہی ہیں تو کندر سرکار کی جو وہ ہے وہ اس میں لوگوں کی صحت کے لیے اور ان کی جان بچانے کے لیے اس وقت یہ ضروری ہے کہ سب لوگ مل کے کام کریں ایک تو یہ اس وقت سب سے زیادہ تلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین کے چھ سو ایک سٹ نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ ستاون ہزار تین سو چوریاتر ہو گئی ہے دیوالی کی چھٹی کی وجہ سے مائنوں میں کمی کے نتیجے میں مضبط معاملات میں کمی درج کی گئی ہے ریاست میں بحیثت مجموعی امواد کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار چار سو چار ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین اوات ہوئی ہیں محکمہ سہت کی جانب سے جاری کردہ بولیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں سولہ سو سنتیس افراد روبے سہت ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست میں اب تک اس مرس سے روبے سہت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ چالیس ہزار پانس سو پینٹالیس ہو گئی ہے ریاست میں ایکٹیف کیسز کی تعداد پندرہ ہزار چار سو پچیس ہے جن میں بارہ ہزار آٹھ سو نینیانوے مریض گھروں پر یا پھر اسپطالوں میں آئیسولیٹ کیے گئے ہیں جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیس ہزار دو سو چونسٹ کوویڈ کے مائنے کیے گئے تاہم چار سو سنتالیس نمونوں کی ریپورٹس کا انتظار ہے بہن سیت مجموعی اٹھالیس لاکھ چوریتر ہزار نمونوں کی جانچ ریاست میں اس مرض کے پھیلنے کے بعد سے کی گئی ہے جیچمسی حدود میں 167 معاملات درج کیے گئے ہیں بخیہ معاملات ریاست کے دیگر ازلامے درج کیے گئے ہیں کرونا سے ٹھیک ہوئے لوگ اب ذہنی بیماری کی چپیٹ میں آ رہے ہیں اس بات کا خلاصہ دل لینسٹ سائیکیٹرک جنرل میں چھپی سٹڈی میں ہوا ہے جنرل کے مطابق کرونا سے ٹھیک ہوئے خریب 20 فیصد لوگ 90 دنوں کے اندر سائیکیٹرک ڈیزارڈر کے شکار ہوئے ہیں سائنٹس کا کہنا ہے کہ کوویڈ 19 کے بعد ہو رہی ذہنی بیماری کے نئے علاج کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے سٹڈی کے مطابق ذہنی مسائل سے جوج رہے ہیں مریضوں میں بے چینی افسردگی اور بے خوابی سب سے عام ہے اس کے علاوہ مریضوں کو ڈمنیشیا دماغی کمزوری جیسی دکھتے بھی ہو رہی ہیں بریٹین کے آکسفورد یونیورسٹی میں سائیکیٹرک پروفیسر اور سٹڈی کے رائٹر پال ہیریسن کہتے ہیں کہ ہمیں ریسرچ میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کرونا سے ٹھیک ہو رہے لوگوں کو دماغی بیماری کا زیادہ خطرہ ہے دنیا بر کے ڈاکٹروں اور سائنٹسٹ کو اس کی وجوہات کا فوری پتا لگانے کی ضرورت ہے ساتھ ہی اس بیماری کا کارگر علاج بھی ڈھوننے کی ضرورت ہے اس سٹڈی کے بارے میں منٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے ان ثبوتوں سے جڑتے ہیں جس میں پایا گیا کہ کرونا وائرس دماغ کو متاثر کر سکتا ہے کینگز کالیج لندن میں سائکیٹرک کے پروفیسر سائیمن ویسلی کا کہنا ہے کہ سٹڈی کے نتیجے پچھلے انفکشیز بیماریوں سے مل رہے ہیں کرونا سینٹرل نورس سسٹم کو متاثر کرتا ہے اس لیے کمزور ایمونٹی والے لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے سٹڈی میں امریکہ کے انیتر ہزار لوگ شامل رہے اس میں ان کے الیکٹرونک ہیلت ریکارڈز اور ہیلت ریکارڈز کا انیلیسس کیا گیا جس میں بانسٹھ ہزار سے زیادہ کرونا سے ٹھیک ہو چکے لوگ تھے اس میں پایا گیا کہ ہر پانچ میں سے ایک شخص میں کرونا پوزیٹیف ہونے کے بعد اگلے تین مہینوں میں پہلی بار بیچینی افسردگی اور بے خوابی کا وہ شکار ہو چکے ہیں سٹڈی میں یہ بھی پایا گیا کہ پہلے سے ذہنی بیماری سے جوج رہے لوگوں میں کرونا ہونے کا امکان پینسٹھ فیصد زیادہ تھا اداکار اکشہ کمار اپنی آنے والی فلم کے لیے ایک سو کروڑ اوپے کی فیز لے سکتے ہیں اکشہ کی حال ہی میں فلم لکشمی اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی ہے اور کرونا کی وجہ سے فلموں کی ریلیز ڈیٹ میں ہوئی تبدیلی سے ان کی کئی فلمیں اٹک گئی ہیں ابھی ان کی کئی فلمیں فلمیں تو تیار ہیں اور کئی فلمیں پائپ لائنگ میں ہیں اکشہ نے حال ہی میں فلم بل باٹم کی شوٹنگ پوری کی ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ جلدی وہ بل باٹم کی ٹیم کے ساتھ ایک اور فلم بنائیں گے بتا جا رہا ہے کہ یہ کومیڈی فلم ہوگی جس کی ہدایت مداثر علی کریں گے اور جیکی واشو بھنگانی فلم کو پروڈیوز کریں گے اکشہ اس فیملی کومیڈی کہانی کو لے کر خوش ہے سادی فلم کے فائننشل اینگل کو دیکھ کر بھی اکشہ کومار اس سے متفق ہو گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اکشہ کومار اس فلم کے لیے خریب ایک سو کروڑ روپے کی فیز لے رہے ہیں جبکہ اکشہ کومار کی فیز کو ہٹا گر فلم کا بجٹ پینتیس سے پینتالیس کروڑ روپے بتا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ اکشہ کومار کے لیے یہ ایک اچھی کاروباری ڈیل ہے کیونکہ فلم کا شوٹ بھی زیادہ طویل نہیں ہے جو پینتالیس دن میں ختم ہو جائے گا ایسے میں انہیں ہر روز کے شوٹ کے دو کروڑ روپے ملیں گے امریکہ میں نو منتخب صدر جو بائیڈن تاریخی خدم اٹھانے جا رہے ہیں وہ پہلی بار پینٹا گن کے خیادت کے لیے خاتون وزیر دفاع منتخب کرنے جا رہے ہیں سیاسی طور پر لبرل پینٹا گن کے تجربے کار مشیل فلورنائے کو امریکی اعلیٰ اہددار اور سیاسی اندرونی ذرائع نے اس اہدے کے لیے ایک آلہ اور بہترین متبادل سمجھا ہے امریکہ کو پہلی خاتون نائب صدر کے بعد پہلی خاتون وزیر دفاع بھی مل سکتی ہے مشیل کو یہ ذمہ داری ملک کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی حکومت میں مل سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پہلا موقع ہوگا جب کوئی خاتون امریکہ کی وزیر دفاع بن جائے گی بتا دیں کہ سبگدوش ہونے والے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے عبوری وزیر دفاع مقرر کیا گیا ہے ٹرمپ اور ایسپر کے تعلقات طویل عرصے سے خراب چل رہے ہیں اگر مشیل کو پینٹاگن سمالنے کی ذمہ داری مل جاتی ہے تو انہیں بجٹ میں کمی کے معاملے میں چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا نیز کرونا وائرس ویکسین کی تقسیم میں فوج کی مناسب مداقلت پر دھیان دیان دینا ہوگا غور طلب ہے کہ اگر ہلیری کلینٹن دوہ دار سولہ میں الیکشن جیت کر صدر بنی ہوتی تو فلورنائے کوئی ذمہ داری اسی وقت مل گئی ہوتی ان کا نام بائیڈن کا بیناہ میں شامل ہونے کے مضبوط دعوے داروں میں شامل ہے فلورنائے اس سے قبل پینٹاگن میں اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں وہ انیس سو نوے میں پہلی بار اس سے وابستہ رہی اور دوہزار نو سے دوہزار بارہ تک دفاع برائے پالیسی کی انڈر سیکریٹری رہی ہیں رومانیا میں پیاترا پیاترا نیمت شہر کے ایک سرکاری اسپتال میں آگ لگنے سے آئی سی او میں داخل کم سے کم دس کرونا وائرس سے متاثر مریضوں کی موت ہو گئی مقامی ابرجنسی خدمات نے یہ اطلاع دی پیاترا نیم ہنگامی حالات کے انسپیکٹر کے ترجمان ایرینہ پوپا نے بتایا کہ اسپتال میں آگ لگنے سے دس لوگوں کی موت اور ساس سنگین طور پر زخمی ہوئے ہیں ان میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں ترجمان نے کہا کہ سبھی محلوکین آئی سی اوی کے کوویڈ نائنٹین کے مریض تھے مقامی بچاؤ خدمات نے بتایا کہ اسپتال کے کرونا وائرس کی انتہائی نگے داست والی ایک آئی میں آگ تیزی سے پھیل گئی افسران کے مطابق اس سے یونٹ میں دو کمرے متاثر ہوئے ہیں ان میں سولہ کوویڈ مریضوں کا علاق چل رہا تھا آگ کی ازباب کی جانچ کی جا رہی ہے مقامی میڈیا کے مطابق ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکیٹ سے آگ لگی ہے مقامی بچاؤ خدمات ان دنوں عرب ممالک جم کر خرض اٹھا رہے ہیں کرونا وائرس وبا سے پہلے پہلے ہی کچھ ملک تیل کی قیمتوں میں گراوٹ اور کمزور معیشت کی وجہ سے خرض لے رہے تھے ٹوریزم سیکٹر بند ہونے سے بھی کچھ ممالک متاثر ہوئے ہیں وبا نے ان کی ضرورت اور زیادہ بڑھا دی ہے خلیج تاؤن کانسل کے چھ ممالک نے سال کے پہلے چھ مہینوں میں سات لاکھ اکتالیس ہزار کروڑوپے کا خرض سرکاروں اور کمپنیوں کو دیا تھا اگلے سال تک کئی ملکوں میں عوامی خرض دو دہوں کا سب سے زائد ہو جائے گا دوہزار سے دوہزار سولہ کے بیچ تیل گیس کا ایکسپورٹ کرنے والے سیکٹر کے گیارہ ملکوں پر عوصتن جی ڈی پی کا پچیس پیصد خرض تھا انٹرنیشنل مالیٹری فنڈ کا اندازہ ہے کہ یہ تناسب اگلے سال سینٹالیس پرسنٹ ہو جائے گا اگلے سال سعودی عرب کا خرض جی ڈی پی کا تناسب چونتیس پیصد ہو جائے گا کوئیت اور امارت کا خرض کا تناسب سینٹیس اور ارتیس پیصد تک پہن جائے گا ویسے تین ملکوں کے سینٹال بینکوں اور ورلڈ فنڈ کے پاس بہت پیسہ ہے دیگر آل پروڈیسنگ نیشنز کی حالت خراب ہے بہرین کا خرض جی ڈی پی کا ریشو اگلے سال ایک سو اکتیس پرسنٹ ہونے کا اندازہ ہے امان کا ریشو ایٹی نائن پرسنٹ ہے تیل بازہ سے زیادہ امید نہیں ہے یوروپ میں پھر سے لاؤگ ڈاؤن اور امریکہ میں انفیکشن بڑھنے کی وجہ سے اکٹوبر میں تیل کے دام کم ہو گئے ہیں وبانے معاشی اخدامات پر اثر ڈالا ہے مصر نے سبسیڈی گھٹا دی ہے اس نے مالیتی فنڈ سے دوہزار سولہ میں لگ بھک اٹھیسی ہزار کروڑ روپے کا خرض دیا ہے اگلے سال اس کا خرض کا جی ڈی پی کی سطح بینو فیصد ہو سکتی ہے جارڈن 89 اور تونیشیا 86 فیصد کے ساتھ اس کے پیچھے ہیں ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انیلیسس کے ساتھ فیلحال دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی